من مانے نا من مانے نا اچھا جلو ٹھیک ہے میں کسی اور کو فون کرتا ہوں اس کا مطلب ابھی تک رانہ کو کسی کو بتانے کا موقع نہیں ملا ہوگا گل بی بی تم ادر بیٹھی ہو میں ادر سارے گھر میں ڈھونڈ کے آئے ہوں تمہیں اکبر خان ہم سوچتے ہیں اس گھر کا کیا بنے گا یہ لڑکی تو بلکل اس گھر کو برباد کر کے چھوڑے گا بیگم صاحبہ ہے تو ہماری مالک ہے مگر بلکل اپنی بیٹی نوری کی طرح لگتی ہے بڑا دل دکھتا ہے اس کی بربادی پر ٹھیک کہتا ہے تو اکبر خان پر چھوٹا صاحب بیگم صاحبہ کی قداری نہیں کرتا اور ماریا بی بی ہم کو ایک آنکھ اچھا نہیں لگتا مگر ہم لوگ کر کیا سکتے ہیں ہم لوگ تو ملازم ہیں ان کے کچھ بھی نہیں بول سکتے چھوٹا صاحب بہت ظالم ہے بیگم صاحبہ کو کوئی امیت نہیں دیتا کہتی تو تم ٹھیک ہو اچھا یہ بتاو کامام تو کر لیا نا تم نے سارا گھر کا ہمارا دل نہیں لگتا کام کو اب اس گھر میں اکبر خان ارے چھوڑو اس دلویل کو چلو کام کرو صاحب لوگ آگا ہے تو خامقہ ناراض ہوں گے ڈانٹ پڑ جائے گی تمہیں گھر میں کا باپ نہیں ہے اکبر خان ہمارا کیا کام ہے جب سے وہ عورت آیا ہے ایک دن گھر میں کھانا کھایا ہے جب بھی آیا باہر کھانا کھایا ہے پتہ نہیں کیسا عورت ہے دوسرے کا بھی گھر خراب کر رہا ہے ارے چھوڑو ان باتوں بھول اٹھو آؤ چلو آجو چلتا ہے کی تو ڈر رہے موسیقی ہائی میں نے تمہیں کہا بھی تھا میرے آنے سے پہلے چلی جانا ناراض کیوں ہو رہے ہو تم تمہاری بات میرا میں ٹال سکتی ہوں کبھی میں نے اپنا سامان پیک کر دیا جلدی سے لے جاؤں گی اچھی بات بی بی کافی لاکے دو ایسے میں بہت دکھی دل کے ساتھ جا رہی ہوں واپس مجھے نہیں پتا تھا کہ تم میری وجہ سے اس طرح تانگ ہوگے بات تانگ آنے کی نہیں ہے بات صرف اتنی سے ہے کہ میری بی بی گھر سے جا چکی ہے تمہارا یہاں پہ اکیلہ رہنا مناسب نہیں ہے تم جانتی ہو خاندان میں پہلے ہی میرے بارے میں کتنی ساری باتیں ہوتی ہیں کیا کل جلدام لگ سکتا ہے مجھ پہ اچھے ٹھیک ہے نا لیکچر تو نہ دو آپ مجھے سن لی ہے میں جا رہی ہوں شکریہ مکاتی ہوں تمہیں جا رہی ہے بول لو جتنا بولنا ہے تمہیں ہاں امینہ چلدی سے میری بات سنو پہ چپنا میری بات سنو لیلہ کو فون کرو اور اسے فوراں یہ بتاؤ کہ میں یہاں پہ عدیل کے ساتھ اکیلی ہوں مری میں اور رانہ کراچی جا چکی اچھی طرح جانتی ہوں کہ وہ مامو کو بتائے گی یہ تو میرا پلان ہے جلدی بتاؤ ہاں اوکی 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 بائی اسلام علیکم والیکم السلام کیسے آپ اسلام علیکم مامو بٹا والیکم السلام آج تو لیلہ بھی آئی ہے کیسے آپ ٹھیکو مامو ٹھیکو بھائی تو رکشے کا سفر کر کے یہاں تک آنے میں ایک ایک جوڑ ہل جاتا ہے کسم سے کس نے کہا تا رکشے پہ آنے کے لیے مجھے فون کر دیا ہوتا گاڑی بچوا دیتا ہائے جیتے رہو خوش رہو آباد رہو تب وہ عدیل کا کیا حال ہے ٹھیک آہ میں نے سنا ہے گلے رانہ کراچی آئی ہوئی پڑی ہی بے دید لڑکی ہے اسے اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ چلو سلام دعا ہی کر لے اسے معلوم بھی ہے کہ عدیل کی ایک پپو کراچی میں رہتی ہیں مجھے بالکل پسند نہیں ہے وہ بے دید لڑکی یہ بات نہیں ہے منیرہ کے بہنوئی کا انتقال ہوا ہے اسے روز وہاں جانا ہوتا ہے ویسے وہ کسی کے ہاں بھی نہیں گئی ہاں مجھے شاہدہ نے فون کر کے بتایا تھا بھائی میری تو اپنی طبیعت ٹھیک نہیں تھی کہ میں افسوس کرنے جاتی بھائی وہ بھائی وہ ماریا کراچی خود ہی آ جائے گی یہاں عدیل بھی آئے گا ساتھ بھائی وہ بھائی ویسے ایک بات ہے بڑی عجیب باتیں لگری ہیں مجھے یہ سب دیکھ کے جاز با آپا کچھ زیادے آزاد خیال ہو گئی ہیں ان کی بیٹی کا وہاں اس طرح بیٹھنا کچھ ٹھیک نہیں ہے اترات کچھ کوئی پاسپورچ نہیں کیا دیل سے یہ گولے رانہ اپنی خالو کی موت پر ہی آئی ہے یا کوئی اور جواسو بنتا نہیں ہے ایسے اس کے ہی ہاں آنے کا پھئی ماریا کا وہاں اس طرح ٹکے رہنا کچھ ٹھیک نہیں ہے موسیقی عدیل کیسے لگ رہی ہمیں؟ کیسے لگ رہے ہیں؟ ہماری تیاری پوری ہوئی ہے؟ بہلی بتاو توسے ہی دیکھا میں رید لپسٹک بھی لگائی اس کے ساتھ یار میں تم سے کیا پوچھا ہوں؟ پیکنگ کو منی کمپلیٹ ہو گئی ہے لیکن میں نے امی کو فون کیا تھا وہ مجھے بتا رہی تھی کہ اببو کے کسی دوست کی بیٹی کی شادی ہے سکھر میں تو آپ وہ وہاں گئے ہیں واپسی میں کچھ دن تو لگے جائیں گے تو اب تم کچھ مزید اور دن یہی رہ ہوگی؟ تو اس میں اتنا رونے والی کونسی بات ہے؟ عدیل؟ اچھے تو کبھی کبھی تمہیں سمجھ ہی نہیں آتی یکین ہی نہیں آتا مجھے کہ تم وہی والے عدیل ہو تھا بدل گیا تم میرے ساتھ یار کاش تمہیں بھی تھوڑی اکل آجائے اچھا اب میں واپس تو مجھے جانا ہی ہے تو میں سوچ رہی تھی کہ امی اور امینہ کے لیے میں کچھ گفٹس لے جاؤں پیسے چاہیے ہم؟ نہیں صرف پیسے نہیں ساتھ بھی چاہیے مجھے تمہارا اب میرا مطلب آپ خود اکیلے شاپنگ کرنے فون چاہوں گے ٹھیک ہے پیسے میں تمہاری زد سے بہت انگی آجو ابھی زد میری دیکھ ہی کھا ہے تم نے عدیل اندازہ ہو جائے گا کہاں رکھ کے بھول گئی ہوں امی آپ کے کپڑے پریس کر دی ہیں اندر ہائیں کر رہی ہی مماری میں میں دیکھ رہی ہوں رانا جب سے کہ تم آئی ہو نہ تو عدیل نے تمہیں کال کیا ہے نہ ہی تم نے فون کیا ہے اسے کیا بات ہے جھگڑا ہوا ہے تم دونوں کا جب تم گئی تھیں تو تم نے کہا تھا کہ مری جا رہی ہوں اب کراچی نہیں آؤں گی پھر کیوں واپس آئی ہو اممہ میں نے کہا ضرور تھا لیکن جھوٹ مات بولنا مجھ سے بتاؤ مجھے کیا جھگڑا ہوا ہے تمہارا عدیل کے ساتھ جھگڑ کر آئی ہو تم تم بھول گئی ہو وہ کون ہے اس کے والد کے کتنے احسانات ہیں ہم پر اگر وہ لوگ سہارا نہ دیتے ہم کہا ہوتے بھول گئی تم بس ہم اس کی بیوی ہو یہ بھی تمہارے تایا کا احسان ہے ہم پر عدیل کو کوئی رشتوں کی کمی نہیں تھی بیٹا لیکن اس نے تمہیں شریک کے حیات بنایا تم اپنی ناشکری ہو سکتی ہو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا اممی میں نے ایسا کچھ نہیں کیا بس تم معافی مانگو تم معافی مانگو گی چاہیے غلطی کسی کی بھی ہو تم عدیل کو اور اس کے گھر والوں کو خوش رکھو گی امی آپ میری بات تو سنیں میری بات تو مجھے نہیں سننا کچھ بھی بس تم معافی مانگو گی اس سے مانگو گی اسے کچھ بھی سنگ دل بڑھائے لمحہ ہوا ہے وادوں کا دلپن جیٹا ہوا ہے اکبر خان گل بی بی میں نے آج تک تمہیں اس گھر کا ملازم نہیں سمجھا تم لوگ رندہوہ فیملی کا حصہ ہو پچھلے دنوں جو کچھ بھی یہاں ہوا اس کے وجہ سے بہت پریشان ہوں لہذا تم لوگوں سے میں نے کچھ پوچھنے کا فیصلہ کیا ہے جی سب آپ جو بھی پوچھے گا ہم سچ سچ بتائے گا ماریا بی بی کا یہاں آنا یا بلایا جانا رانہ بی بی کا یہاں سے کراسی چلے جانا یا بجوایا جانا یہ سب کچھ تم لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ہوا لیکن تم لوگوں میں سے کسی کیوں توفیق نہیں ہوئی کہ ایک بات مجھے فون کر کے انفارم کرتے ہیں اب جو کچھ میں پوچھنا چاہتا ہوں تم میں سے کوئی جھوٹ نہیں بولے گا سب اب جو بھی پوچھے گا ہم سچ سچ بتائے گا ہم نے اس گھر کا نمک ہے بڑے ساب بولو پچھلی دنوں اس گھر میں کیا کیا ہوا صاحب ایک دفعہ چھوٹے بیگم صاحبہ کو گھر سے باہر نکال دیا تھا اور ماریا بی بھی کہاں رہتی بہو چی بڑے ساب صاحب کیس صاحب کیس ٹھیک چاہو تمڑوں اچھے بڑے ساب اسے بڑے ساب چھوٹا بیگم صاحبہ ہے بہت اچھا ہمیں کون سے تجھ پڑے آپ نے تو ڈرا دیا اشربہ کیا؟ دائجس نہیں ہے، اپنی کتاب کر دی باتا ہے مجھے تو میں گیا تھا آج تمہاری یونیورسٹی یہ فیز دماغ کر دی بہت بہت شکریہ اجسا؟ شکریہ مطلب اب یہ وقت آگیا ہے کہ میں تمہارے لیے کچھ کروں گا تو بدلے میں تم مجھے شکریہ کہو تیاری کسی ہے تمہاری؟ اچھی ہے کافی ایسے بعد آج کتاب کھولی ہے میں نے اچھی ہو جائے گی تیاری اچھا ہم پاس تو ہو جائے گی بہت اچھے پاس لاؤں گی انشاءاللہ انشاءاللہ وہ ادیلیوہ فانیا؟ نہیں مجھے مجھے اس کے کوئی پرواہ نہیں ہے اب سوچنا چھوٹ دیا اس کے بارے میں میں جانتی ہوں جو جو راستہ میں نے چنا ہے مشکل ہے لیکن آگے کی منزل بہت خوبصورت نظر آتی ہے مجھے ایسے ہی ہوگا انشاءاللہ چلیں امی کے پاس چلتے ہیں اندر کیا ہوا؟ ہم؟ تبہ ٹھیک ہے آپ کی تبیت ہاں ٹھیک ہے چلیں اندر بلاب خان بلاب خان بلاب خان کمیگ بی بی جی جی بی بی جی وہ دو کپ بہت اچھے بی بی جی آپ فکر ہی نک کریں دو کپ چاہے میں نے چولے پہ چڑھا جی ایشا صاحب کو دیکھتی ہی چلیں ٹھیک ہے بلابو والی چاہے بنا کے لاتا ہوں بی بی جی چلیں چلیں ٹھیک ہے آپ جائیے گاڑی میں سے سامان اٹھا کے لئے آئیے تب وہ آپ کے والید کب سے آپ کا انتظار کرنا ہے آپ جائیے آپ جائیے آپ سامان لائیے سنو تمہیں سنو لی آئے تمہیں کہا بھی تھا چلیں جاؤ یہاں لیکن تم مجھے بسواؤ گی دیٹ جہو مجھے پریشان کیوں ہو رہے ہو تمہیں در لگ رہا ہونے فیس کرنے سے مجھے تو نہیں لگ رہا تم سمجھ سکتے ہیں صرف تم لوگ کتنی awkward situation میں تم ایسا کرو تم چپ رہنا میں کرلوں گی ساری بات سمجھا لوں گی ہاں جانتا ہوں میں آپ کتنی اکل مند ہے کیے لیں میری تو مراد پوری ہو گئی ہے اب تو تم کہیں نہیں بھاگ سکتے اس کچھا دیش اور رانا اس میں تو کراچی جا کے میرا کام ہی آسان کر لیا اب ہی دیکھتے ہیں اسلام علیکم بابا آپ آگے آپ نے مجھے بتایا نہیں میں آپ کو لینے آجا تھا اسلام علیکم مامو تو یہ خوش ہو ہی آپ کو دیکھ کر یہاں سب جی یہ کہاں رکھنا ہے مجھے کیا بتا کہاں رکھنا ہے جو لائے اس سے پوچھو کیا مطلب جو لائے اس سے پوچھو تم ہی نے اسے دلوائے مجھے اتنا سارا سامان فضول بادیں آکیا کرو جا جا کے ان کے کمرے میں رکھو بابا بابا بات کیوں نہیں کرے یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے میری وجہ سے ہوا ہے خود ہی تمہارے اسرار پہی تو آئی تھے میں یہاں پہ میری وجہ سے مہ نے جب تمہیں کہاں رانہ کی جانے کے بات پورا نیا سے جلی جاؤ تم میری بات کیوں نہیں مانی تمہاری وجہ سے پنے باب کی نظر میں کرے گا ہوں میری وجہ سے میری وجہ سے کوئی تم اپنے باب کی نظروں سے نہیں گرے تمہیں یہ لوگتا ہے رانہ نے وہاں جاکر کوب تاریفیں کیوں گی تمہاری آسمان اور زمین کے کلابیں میں آدھی ہوں گے تمہیں اس لڑکی کی ابھی تک سمجھ نہیں آئی اب بابا کے باز آؤ تو میری بات سنو ہاتھ نہ لگا دنو میری بات دیکھو ہم نے یہاں پہ ایسا کچھ نہیں کیا جس کی وجہ سے شرمندہ ہونا پڑے تو تمہیں ڈرنے کی بے ضرورت نہیں ہے مزہ آئے گا نا بابا 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 بہت سے نیراز ہے نہیں بہت خوش تمہارے کارناب ایسی قابلی تو ہے بابا ان سب میں میری کوئی غلطی نہیں ہے ان فاکت ان دونوں کی کوئی غلطی نہیں ہے جب ماریا یہاں پہ آئی تھی گلے رانا یہی بیتی بغیر بتائے چلی گئی گلے رانا بہت دن پہلے یہاں سے چلی گئی تھی بابا میں نے کہا بھی تھا ماریا کو کہ یہاں پہ مت رکے لیکن وہ میری سنتی ہی نہیں ہے کئی مطلب ہے کئی مطلب ہے کہ تم نے مجھے بنا کیا تھا اب تم یہ ساری کا سارا الزام مجھ پر ڈال رہے ہو الزام نہیں ڈال رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں رانا کے جانے کے بعد بار بار میں نے تم سے کہا جا کہ یہاں سے چلی جاؤ مامو میں آپ کو بتا رہی ہوں مجھے اس نے خود یہاں پہ بلایا اور پھر جب میں یہاں پہ آئی تو اس نے رانہ کو بیٹروم سے نکال دیا تھا اور اتنی مجھے محبت کی قسمیں کھائیں تھی اپنی اور یہ تو مجھے کہہ رہا تھا کہ مجھ سے نکاح کر لو پکواز بند کرو زبان کیش لوں گا تمہاری بس بس کھراو دیر آگے بتاؤ میں کیا بتاؤ آگے مامو کہ آدیر جس نے مجھے خود یہاں پہ بلایا اپنے پیار کی قسمیں کھاتا رہا اور اس نے مجھ سے کہا کہ میں نکاح کر لوں گا آبا ہی چھوٹ بول رہی ہے ہم ایسا انجان بنا کھڑے آدیر میں تو ہمارے ہاں کے ہاتھ جوڑی ہوں کہ میرے ساتھ ایسا مت کرنا تم ہی نے تو مجھے یہاں بلایا تھا اور کہا تھا کہ نکاح کرو گے میرے ساتھ اب تو میں بدنام ہو گئی ہوں سارے خاندان میں بدنام ہو گئی ہوں اب تو تمہیں مجھ سے شادی کرنی پڑے گی برنا پھلا میں خودکشی کر لوں گی میں قسم کھا کے کہتا تم خودکشی نہیں کرو گی میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے ماروں گا عظیم موسیقی 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 میں بار بار اپنی عزت نفس کو نہیں کچل سکتا بھائی ساتھ تو کیا عمر بھر یوں ہی ناراض رو گے مجھ سے میں آپ سے تو بالکل بھی ناراض نہیں ہوں لیکن ہاں اس گھر میں جانے کے لیے میں اپنے آپ کو کبھی بھی راضی نہیں کرتا موسیقی موسیقی دیکھو عدیل وہ تمہارے بابا ہیں انہوں نے اگر تم پہ ہاتھ اٹھا لیا انہوں نے کچھ برا لگا تو اس میں تنا ناراض ہونے والی کیا بات ہے وہ بڑے ہیں ہاتھ اٹھا ستے ہیں دمیان کیوں آیا آنا تو نہیں چاہیے تھا مجھے اٹھا جیب جیب باتیں کی تم نے ناراض ہوں میں تم سے لیکن اتنے اپسیٹ لگ رہے ہو تم مجھے آنا ہی پڑا ارسان تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا ہوں کیوں حالانکہ میں نے تو تمہاری مشکل آسان کیا کیا مشکل آسان کیا تمہیں عدیل تم خود ہی تو کہہ رہے تھے نا کہ تمہیں رانہ سے محبت نہیں ہے تم اس سے جو شادی کر رہے ہو صرف بابا کی وجہ سے کر رہے ہو محبت تمہیں مجھ سے لیکن تم مجھے اپنا نہیں سکتے مینے تو تمہارا راستہ ساف کیا ہے اب اب مامو جو ہے وہ ہمارے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں یہ کیا کھڑیا تمہیں بلکو ٹھیک کیا ہے مینے بلکو ٹھیک ٹھیک ہے تمہیں کیا کہنا چاہ رہے ہو تمہیں بلکو ٹھیک ہے فلرٹ کر رہے تھے تم میرے ساتھ ٹائم پاس کر رہے تھے دیکھو اس وقت میں تم سے بات یہ کرنا چاہتا ہوں تمہارے دے بہتر یہ ہی ہوگا کہ تمہارا سچھ لی جاؤں تمہیں یہ سب کرنے کی کوئی سب ہے ضرورت تھی ضرورت تھی یہ دیکھنا چاہتی ہوں کہ تم کتنے مکلس ہو میرے ساتھ میں اپنا گھر بار چھوڑ کر اپنی ماں کو ناراض کر کے ساری کی ساری بدنامی اپنے سر پہ لے کے یہاں پہ تمہارے پاس بیٹھی ہو اور تم کہے رہے ہو کہ کیا ضرورت تھی مجھے عدیل میں تو میں بتا رہی ہوں تمہیں جتنے وعدے کی ہیں نا میرے ساتھ سب پورے کرنے پڑیں گے میں اب ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹنے والی اپنی آفاظ نیچے رکھ کے بات کرو میں تمہیں اس وقت برداشتی صرف اس لی کر رہا ہوں کہ میرا پام کے پر ہے یہ سب کچھ اوڑا کیا جیسے ہوا ہے اب وہ یہاں سے ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ نہیں ہوتا عدیل یہی تو مطلب سے کہہ رہی ہے اور تم سمجھ بھی رہی ہے غلرانہ کی زندگی میں تمہاری کوئی امیت نہیں ہے لیکن تم اپنی آنکھیں اور اپنا دماغ بند کر کے بیٹھے ہو انجان بنے ہوئے اب وہ وقت آگے کہ تم اس لڑکی کو اپنی زندگی سے نکال دو تمہاری رائے نہیں مانگیے میں نے جب جب اپنی عقل کام نہ کر رہی ہونا تو دوسروں کی رائے پر عمل کر لینا چاہیے شریح لگتا کہ تمہارا آپ سیا سے جاؤ جاری لیکن میں نے جو کچھ بھی کہا ہے تم سے اس پہ اچھی طرح سے غور کر لینا موسیقی 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 مجھے آدین، آدین، بھول بی بھی جی بڑا ساپ جلدی سے پانی لے کے آو ماریا، ماریا بیٹھا بیٹھا، آکبر، گاڑی نکال جلدی سے ماریا بیٹھا، بیٹھا، ماریا مجھے بابا، بیٹھا، جب دیسی ہسپیٹر لے کے چلو، گاڑی نکال مگی بیٹھا، ماریا بیٹھا آپ schema، بیم سے بکیا ہوگی ちは کم پھینکتا تھا تم جاتے ہیں میں کم پھینکتا Tender P básicamente مرزہا میں نے کہا تھا جو میں ہی ہے دیکھنے پانی پھیکا ہم نارام سے ہی جگا دیتا ہے جی کی بچھی یہ کس پوسیشن میں پسا دیا تمہیں مجھے آ رہا ہوں کراچی آ کے بتاؤں گا تمہیں کہہ رہا ہوں نا کراچی آ رہا ہوں آ کے بتا دو ہیلو ہاں امینہ میں ٹھیک ہوں تم جلدی سے میری بات سنو زیادہ سوال نہیں کرو ہاں ہم لوگ کراچی آ رہے ہیں اور اممہ کو بتا دینا اور انہیں سب سمجھا دینا کہ وہ تیار رہے ہیں اور تم بھی تیار رہنا تم فکر نہ کرو عدیل اور مامو بوری ترہا پس چکے ہیں ان کے چانے نہ چانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہوگا وہی جو ہم چاہتے ہیں ٹھیک ہے اچھا بس ٹھیک ہے میں بات میں بات کروں گے بھی فون رکھتے ہو اوہ ہیلو کدر ادھر آزرا واپس کیا کیا رہی تھی تم یہاں پہ باتیں سن رہی ہو چپ چپ گے میری وہ بیگم صاحبہ یہاں جو بھی ہو رہے نا ہم کو اچھا نہیں لگ رہا کیا اچھا نہیں لگ رہا کیا ہو رہا ہے میرے سامنے زیادہ باتیں نہیں کرنا تم وہ بیگم صاحبہ ہم کو دھمکی نہ دو ہم دھمکیوں سے نہیں ڈرنے والے ہم نام غلال لوگ ہے اچھا آپ میری بات سنو وہ میں گئی تھی نا کل بازار میں نے بڑے اچھے کپڑے بھی دیکھے تھے اور زیور بھی دیکھا تھا تم میرے ساتھ چلنا میں تمہیں سب دلواؤں گی ٹھیک ہے بس تم اپنا مو بند رکھنا زرا بیگم صاحبہ پتہ نہیں آپ کو ہمارا بات سمجھ جاتا ہے یا نہیں اور ہم کو کسی زیور کی ضرورت نہیں ہے ہم بھکنے والا نہیں ہے اپنا زیور اپنا پاس رکھو ہم چلتا ہے اللہ کیا کرتے ہیں میں اپنی کیا کیا سنڈیا ہوگا اس نے پاگل خر دماغ اپنا پڑے گا کچھ امی عدیل بھائت ایبو کے ساتھ کراچی آنے والے ہیں اب آج ہی اب تک خالہ کیا ہیں ان کو فون کرے نہ کہ آ جائیں کہا ہے بیٹا یہ اشر بھائی کو کہا ہے کہ اسے چھوڑ کر جائیں اچھا خالہ کی طبیعت اب کیسی ہے خالہ کی طبیعت اچھی نہیں ہے بیٹا سب کچھ کتنا ٹھیک جا رہا تھا اشر بھائی کی شادی ہونے والی تھی اور اچانک کے سب ہو گیا اسی کا نام زندگی ہے بٹے ملاو فون رانہ سے پوچھوں کیا پروگرام ہے اس کا کب تک پہنچ رہی ہے ہلو اسلام علیکم با جی کیسی ہے میں ٹھیک ہوں تم سب لوگ کیسے ہو ہم بھی سب ٹھیک ہیں اچھا امی وہ آپ سے بات کرنا چاہ رہی تھی لے ہاں بیٹے خالہ کی طبیعت کیسی ہے خالہ بھی پہلے سے بہتر ہے چلو اللہ کا شکر ہے بیٹا تم بھی واپس آنے کی تیاری کرو ہاں اشر کو کہ دیا ہے میں نے تمہیں چھوڑ جائے گا ادیل آرہا ہے آج اس کے آنے سے پہلے پہنچاؤ تو آنے دیوں میں میرا پوچھیں تو کہہ دیجئے گا کہ خالہ کے گھر میں غلط بات ہے رانہ اس کے آنے سے پہلے تمہارا یہاں موجود ہونا ضروری ہے کیوں ضروری امی آپ انہیں آنے تو دیں اگر انہوں نے میرا پوچھا تو میں آ جاؤں گی تو میری بات کیوں نہیں سمجھ رہی ہو بیٹا کیا ہوگی ہے تمہیں آپ میری بات نہیں سمجھ رہی امی آپ یہ سب کچھ اس لیے کہہ رہی ہیں کیونکہ آپ ادیل کی عادت سے واقف نہیں ہیں میں آپ کو کہہ رہی ہوں نا اگر انہوں نے میرا پوچھا تو میں آ جاؤں گی میری بچی برباد ہو گئی ہے ہم لٹ گئے ہیں برباد ہو گئے ہیں تو کیا کریں گے ادیل یہ کون سی دوشمنی نکال لی ہے تم نے ہمارے ساتھ کوئی دوشمنی نہیں نکال لی ہے میں نے بن کریں یہ بلیک ملنگ دونوں ہاں بلیک ملنگ مجھے تو یقین نہیں آرہا کہ یہ میں اپنے کانوں سے سن رہی ہوں یہ بچہ جس کو میں نے اپنے ہاتھوں میں پالا ہے اپنے بچوں سے زیدہ محبت دیئے وہ یہ بات کہہ رہا ہے کمال تم بتاؤ تم اپنی بہن کے دکھوں کا مداوا کرو گے کہ نہیں ورنہ میں اپنی بچی کو کیا زہر دے دوں پر آپا ہوا کیا ہے کچھ پتہ بھی تو چلے کیا کیا ہے ادیل نے اب میں کیسے بتاؤں کیسے بتاؤں میری بچہ یہ بات سبان سے میں کہہ نہیں سکتی ہے شادی شدہ ہو کر اس نے میری بچی پر غلط نظر اکھی ہمیں برباد کر دیا اس نے منیرہ آنٹی جوٹ بول رہے ہیں یہ لوگ کہ دولوں ماں بیٹیاں ڈراما کر رہے ہیں بند کر اپنی بکواس تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہاری کو بات سنی جائے میری بات سنی جو تمہارا سارا ڈراما ہے نا یہ اٹھا دوں گا تم پر یہ سمجھ نہیں گئے آپ کو منیرہ آنٹی مامو آپ دیکھ رہے ہیں اس کو اور میں جانتی ہوں کہ تمہارے باز میری پکچرز بھی ہیں جس کی وجہ سے اب تو مجھے فلیگ میل بھی کرو گے مامو میں تو صرف اپنے کازن سے ملنے گئی تھی رانہ سے اور اس سے میں نہیں جانتی تھی یہ میرے ساتھ یہ سب کر دے گا بس کرو میٹا بات ہو تمہارے ساتھ مائنچافی نہیں ہوگی میں ہوں نہ تمہارے ساتھ اور آپا پلیز آپ بھی حوصلہ رکھیں جایدہ مجھے آپا کے لئے کمرا تیار کرواؤں آج رات یہ ہی رہے گی مجھے ٹھیک ہے نہیں نہیں کمال نہیں اب میں اس گھر میں ایک منٹ بھی نہیں رکھنے والی ہوں اس گھر کا پانی میرے لیے حرام ہے جب تک کہ تم فیصلہ نہیں دیتے ہو اور وہ فیصلہ میری بیٹی کے حق میں ہونا چاہیے میں یہاں قدم نہیں رکھوں گے اب ایک قدم بھی نہیں رکھوں گی جب تک تمہارا فیصلہ نہیں سن لیتی چلو بیٹا چلو آپا میری بات اس نے آپا آپا رک جائے آپا بابا یہ نکھ چھوٹ بھوڑ رہے ہیں بس کرو موسیقی 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 ملکہ 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 سارو میں تمہیں لینے آیا میں کہیں نہیں جا لیا ملکہ میں دیکھتا ہوں تم کیسے نہیں جاؤ گی میری زندگی وہاں پہ تماشا بن رہی ہے تمہاری وجہ سے اگر تم کراچی بغیر بتائیں نہیں آتی نا تو یہ سب کچھ نہ اور آتا جو اس وقت ہو رہا ہے ملکہ اس میں برا ہی کیا ہے ساری خواہشیں تو پوری ہو رہی ہیں آپ کی اور مجھے تو رکھتا ابھی بھی آپ پوسٹ کر رہے ہیں آپ دل سے بہت خوش ہیں ملکہ میں ساتھ لینے کے لیے آئے ہیں تمہیں پہ بیٹی بھی باتیں بنا رہی ہیں میں جہاں بھی رہوں اس معاملے سے آپ کا کوئی تعلق نہیں اور ویسے بھی ہمارے درمیان سب کچھ ختم ہو چکا ہے اچھا سب کچھ ختم ہو چکا ہے کہ ابو ہوا سب کچھ ختم اور مجھے اس بارے میں کیوں نہیں بتا میں تای ابو کو بطا کے آگئی تھی اگر آپ ماریا سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں تمہارا نکام اجسے ہوا ہے تای ابو زہ نہیں ہوا یہ سب کچھ صرف تب ختم ہوگا جب میں ختم کروں گا اب میں ماریا سے شادی کروں یا جس سے بھی شادی کروں کہ تمہارا ایڈک نہیں ہے تو میں اس بارے میں سوچنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں آپ کو یہی بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ میرا اب اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے ہم ساتھ چل رہے ہیں یا اٹھا کے لے کے جاؤں اب مجھے ہاتھ مت لگائی گا گونے رانا ارے ادیل بھائی آئے میں اسلام علیکم کیسے ہیں آپ اپنی بی بی کو لینے آیا مجھے کوئی فضول بات مک کرنا مجھے کوئی فضول بات مک کرنا جی ہاں ٹھیک ہے اگر تم نہیں جانا چاہتی تو مرضی ہے تمہاری کو زبردستی نہیں کرسکا اس کا جانا بہت ضروری ہے اگر ضروری ہوتا تو پتہ ہوتا اسے اور یہ 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 مت کیجئے یار مت کیجئے یہ تمہاری بات ہوئی ہے نا کمال انکل سے ہوئی ہے نا بات تم جب تک چاہتی ہو رہو یہاں پہ تمہارے ساتھ کوئی بھی زبردستی نہیں کرسکتا کوئی بھی نہیں شہر ہو اس کا بات پوری سنو اور اندر آجاؤ موسیقی 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 موسیقی